اسامد ہائی کوٹ نے تحریک انصاف کا مرکزی سیکیٹریٹ سیل کرنے اور سی ٹی اے آپریشن کے خلاف دائر درخواست پر رجسٹر آفیس کے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس سامن رفت انتیاز نے عمر ایوب کی درخواست پر سماد کی شوئب شاہین ایڈوکیٹ اور عمر بلوچ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت آلیہ نے درخواست پر اعتراض دور کر کے دوبارہ سماد کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ پی ٹی آئی کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عرشد داد اور نصیم الرحمن پارٹی رکن ہیں۔ دونوں نے سترہ جولائی دوہزار بیس کو ایک معاہدے کے بعد کمرشل پلات خریدا۔ انتیس جولائی دوہزار بیس کو جی ایٹ کے پلات کے مالک سیراج علی نے سی ڈی اے کو ٹرانسور کا خط لکھا جس کے بعد سی ڈی اے نے پلات پی ٹی آئی کو الات کر دیا۔ مگر سی ڈی اے نے تیس مائی دوہزار چوبیس کو اچانک آپریشن کر کے پی ٹی آئی سیکیٹیریٹ کو بند کر دیا۔ درخواست میں مرکزی سیکیٹیریٹ سیل کرنے کا حکم نامہ کالعدم قرار دینے کی استعدہ کی گئی ہے۔ اسامہ دھائی کوٹ نے تحریک انصاف کا مرکزی سیکیٹیریٹ سیل کرنے اور سی ڈی اے آپریشن کے خلاف دائیر درخواست پر ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس سامن رفت امتیاز نے عمر ایوب کی درخواست پر سامات کی شوئب شاہین ایڈوکیٹ اور عمر بلوچ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت آلیہ نے درخواست پر اعتراض دور کر کے دوبارہ سامات کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ پی ٹی آئی کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ارشد داد اور نصیم الرحمن پارٹی رگن ہیں۔ دونوں نے سترہ جولائی دوہزار بیس کو ایک معاہدے کے بعد کمرشل پلات خریدا۔ 29 جولائی دوہزار بیس کو جی ایٹ کے پلات کے مالک سیراج علی نے سی ڈی اے کو ٹرانسور کا خط لکھا جس کے بعد سی ڈی اے نے پلات پی ٹی آئی کو الارٹ کر دیا۔ مگر سی ڈی اے نے 23 مئی دوہزار بیس کو اچانک آپریشن کر کے پی ٹی آئی سیکیٹیریٹ کو بند کر دیا۔ درخواست میں مرکزی سیکیٹیریٹ سیل کرنے کا حکم ناما کا لدم قرار دینے کی استعدہ کی گئی ہے۔